السلام علیکم ویورز اینڈ سبسکرائبرز ویلکم ٹو لیمیٹیڈ آئیٹمز اینڈ بلوگ آج میں آپ لوگ کیے بہت زبردست ویڈیو لے کر آئے ہوں آج میں لے کر آئے ہوں لوٹ اور کافی زیادہ ووچز ہیں اس میں اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ گرینڈ سیل ہے جو بھی ووچ آپ پسند کریں گے آپ کو ووچ ملے گی 3000 روپیس کی فکسٹ پائیس ہے 3000 روپیس اور اسی میں مطلب میں ہی کور کروں گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی وچ آپ پسند کریں گے 3800 کی پہلے میں آپ کو ان ووچز کی مشین دکھائیتا ہوں جیورز والی مشین ہے ٹھیک ہے پر کیا آپ کو یہ نہیں لگی کہ یہ سیل ہے تو بیکار ووچز مل رہی ہیں آپ ان کی مشین دیکھیں سب جیورز والی مشین ہیں سیٹیزن کی مشین ہیں سیکو کی ووچز ہیں اور آپ سب کی مشینیں دیکھ لیں بہترین اور زبردست جیورز والی مشین ہیں نورپل مشینیں نہیں جو چھوٹی قوارس مشینیں ہیں خالی ان مشینوں کی ورت اگر آپ چیک کریں گے نا مارکٹ میں یا نیٹ پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کتنی ایکسپینسیو موونٹس ہیں تو بہت بھی کلاس کی جیپنیز اوریجنل موونٹس ہیں اور 3000 پر پیس ہے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی فرسٹ وچ کی طرف یہ ہمارے پاس ہے سیکو ایونیو کی وچ ایٹین کیرائٹ گول پلیٹنگ میں ہے زیادہ تر ہمارے پاس آج ڈریس وچز ہیں ٹھیک ہے اور سب میں ہم نے لیدر سٹریپ لگائے میں ساری ورکنگ کنڈیشن میں اور ایکسیلنٹ کنڈیشن میں وچز ہیں اور اسی کو کمپیر کر کے دکھاتے ہیں آپ کو ہمشہ میں باتا ہوں سٹیزن کی بارے میں سٹیزن کلب لیمر کی وچ ہے جو کہ کافی ورث رکھتی ہے اب ای بے میں اس کی ورث چیک کر سکتے ہیں اس کی کیا پرائس ہے ای بے پہ سٹیزن کلب لیمر کی وچز دو دانی ہیں اور سیکو ایونیو تو بیگ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ان کی یہ کلب لیمر نولی میچیور کے نام سے آتی ہے اور اس کو ڈائل پہ لکھو تو اربن ٹریڈیشنل تو ان کے بیگ پہ دیکھیں سارے سیریل نمبر ایوریٹنگ ایز منشن ان کا ڈائل سائز ہے 33-34 ملی میٹر کیونکہ یہ ڈریس وچز ہیں اور اولڈ موڈل ہے نائنٹیز کے موڈل ہے اور تینوں وچز ایٹین کیرٹ گولڈ پلیٹنگ میں ہمارے پاس ٹھیک ہے تیش کر کے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے سیٹیزن کی 34 ملی میٹر میں جنون لیدر سٹریپ کے ساتھ آفٹر مارکٹ ہے لیکن لیدر کا سٹریپ ہے اور کافی سلم اسے کیس ہے 5-6 ملی میٹر تکنیس ہے اور سیکو کی تھوڑی سی تک ہے لیکن وہ بھی سلم وچ ہے اور آپ دیکھیں کتی خوبصورت سیکو ایونیو کی وچ ہے کئی بھی آپ کو اس ریٹ پر یہ وچز نہیں ملیں گی تو یہ میں نے سیل لگائی ہوئے پر تیس فکس پرائز تو جو بھی وچ پسند کرے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی اب یہ دو وچز دیکھیں ایک کا ڈائل سائز ہے 35 ملی میٹر ایک کا 34 ملی میٹر ایک ہمارے پاس سٹیزن کی ایکو ڈرائیو ہے ایکو ڈرائیو کو آپ ماتا ہوگا جس کا سیل دوب سے چارج ہوتا ہے اور دوسری ہمارے پاس پیریس ڈیزائن وچ ہے وہ بھی جیپنیز برینڈ کی ہے ٹھیک ہے اور اس کی جب رنگ دیکھ رہا ہوں گے ایٹین کریٹ گولڈ پلیٹنگ رنگ ہے گولڈ پلیٹنگ رنگ ہے بیک پہ دیکھیں سارے سیریل نمبر ایوریٹنگ از منشن جیپنیز مومنٹ میں دونوں وچز ہیں سٹیزن کی وچ ہے اور دوسری ہمارے پاس پیریس ڈیزائن وچ ہے جیپنیز مومنٹ میں دونوں کی کیس دیکھ لیں سلم کیس ہیں آفٹر مارکیٹ لیدر سٹرپ لگائے ہیں اور بہت اچھی قوالٹی کے لیدر سٹرپ لگائے ہیں دونوں میں اس کا ڈائل کلر دیکھیں بلو کلر کا ڈائل ہے اور گولڈ پلیٹڈ بیزل اس کا اس کا بلکہ آپ کو ریس ٹیسٹ بھی کر کے دکھائیتے ہیں اور اس کا ڈائل سائز تھوڑا بڑا ہے آلموست تھرٹی فائف تو تھرٹی سکس میلی میٹر جو ہے اس کا ڈائل سائز ہے ٹھیک ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے اور لیدر سٹرپ دیکھیں اتنا زبردست قوالٹی کا لیدر سٹرپ ہے کہ اگر آپ اس کو موڑیں گے بھی نا تو کوئی یہ خراب نہیں ہوگا تو میں نے آپ کو یہ چیک کر کے بھی دکھا دیا یہ کوئی سستے والے لیدر سٹرپ نہیں اس میں بہت اچھی قوالٹی کے لیدر سٹرپ لگائے ہیں جس کی لائف آپ سمجھے آلموست ٹو ٹو ٹھری یئرز یہ نکال لیں گے رام سے تو لوک وائز بھی اچھے ہیں اور قوالٹی وائز بھی بہت بہت دست ہیں اب چلتے ہیں گائز اپنی نیکسٹ وچیس کی طرف کچھ ہمارے پاس چین میں بھی وچیس ہیں آج وہ آپ کو دکھائیتے ہیں یہ ہمارے پاس دو سیکو سپلٹ کی وچ ہے اور ایک ہے سیکو کرونوس تو آپ کو زوم کر کے دکھائیتے ہیں رومن نیومرلز میں یہ وچ ہے سیکو سپلٹ ٹائٹینیوم میں بنی ہوئی ہے اور یہ سیکو کرونوس کی وچ ہے ٹھیک ہے اور سیکو کرونوس کی بڑی خوبصورت وچ ہے اوکٹاگون ٹائپ کی اس کی شیپ ہے ایڈجسٹیبل بکل ہے اس کا بیک دیکھیں جیسے سلور ویف کا بیک آتا ہے اس طرح اس کا بیک ہے اور ان کی بیک دیکھیں کنڈیشن سب کی ایکسیلنٹ کنڈیشن ہیں بلکل صاف سو تری بیک ہے اور سارے سیریل نمبر ایوریتنگ اس مینشن یہ آپ دیکھ لیں اس پہ بھی سارے سیریل نمبر وغیرہ سب کچھ مینشن میں آج جلدی جلدی ریویو اس لئے کر رہا ہوں زیادہ ووچس ہیں ہمارے پاس اور ہے بھی سیل لگائی بھی ہے تو ووٹس ایپ نمبر پہ انشاءاللہ کانٹیٹ کر رہے ہیں مزدی ڈیٹیلز پکس چاہیے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ہم ووٹس ایپ پہ شیئر کر دیں گے اور اس کی چین بھی اچھی خاصی ہے مطلب یہ کہ نارمل ریسٹ پہ آ جائے گی انشاءاللہ اور یہ سیکو سپیڑ کی ووچ ہے یہ بھی آپ کو ریسٹ ٹیسٹ کر کے دکھا دیتے ہیں اس کا تو یہ ہے کہ میں نے گرینڈ سیل لگائی بھی ہے اور کافی ریزنبل پرائیس ہے آپ کو بتا ہے آج کل جیپنیز ووچس اس پرائیس پہ کام ملتی ہیں اور یہ سیکو کرونوس کی بڑی خوبصورت شیپ میں ووچ ہے ایٹ سائیڈز ہے اس کی بیزل کیجئے ایٹ سائیڈز ووچ کو اور ایڈیسٹیبل اس کا بکل ہے تو بڑی سے بڑی ریسٹو بھی انشاءاللہ یہ ایزیلی آ جائے گی کیونکہ اس کا بکل جو ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم انشاءاللہ آپ کے لئے سیل بھی لگاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر کو ووچس دیں اچھی ورکنگ کنڈیشن میں ہو اور کنڈیشن بھی اچھی ہو ٹھیک ہے اور پرائیس کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ پرائیس بھی اس کی ریزنبل رکھی ہیں اب یہ چیک کریں یہ ہمارے پاس تین اور ووچس ہیں ایک سیکو سپلیڈ کی وچ ہے سٹیل این گولڈ کلر میں ایک ہمارے پاس اورینڈ کی وچ ہے ٹھیک ہے اور ایک سٹیزن لائٹ ہاؤس ہے یہ دیکھیں اس میں ابھی صفائی ان کی اتنی خاص ہوئی نہیں ہے یہ وچس کنڈیشن وائز بہت زبردست ہیں نائن بائی ٹین ان کی کنڈیشن ان وچس کی اور یہ سٹیزن لائٹ ہاؤس کی وچ ہے یہ لائٹ ہاؤس جو ہے سٹیزن کی سیریز ہے تو یہ دیکھیں ان پر ابھی تک بیک سٹیکر بھی لگے ہیں آپ دیکھیں ان کی کنڈیشن کس طرح ہوگی کچھ وچس پر بیک سٹیکر بھی ابھی تک لگے میں ہیں یہ لیکن بیک سارے سیریل نمبر ایوریتنگ اس مینشن تو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت وچس ہیں اور اس وچ میں اومیگا کا سٹرائپ لگا ہوئے لکھا تو اومیگا ہے اور قوالٹی بھی مجھے بڑی زبردست لگ رہی ہے یہ آپ دیکھیں کافی خوبصورت سٹرائپ لگا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جنوان اومیگا کا ہی سٹرائپ ہے اسی بڑی زبردست قوالٹی لگ رہی ہے یہ سٹیزن کی لائٹ ہاؤس وچ ہے اس پہ یہ سٹرائپ لگا پہلے سے ہی لگا تھا جو میں نے لی تھی تو سلم وچس ہیں ڈریس وچس ہیں 34-35 ملی میٹر زیادہ تر وچس 34-35 ملی میٹر میں اور یہ اورینڈ کی وچ ہے 18 karat gold plating میں اور یہ سیکو سپلیٹ کی وچ ہے اس کی رنگ جو ہے یہ بھی gold plating میں ہے ٹھیک ہے کیس بھی ان کے کافی سلم ہے اور خوبصورت زبردست صاف ستری کنڈیشن میں وچس ہیں اب چلتے ہیں اپنی نیشٹ وچس کی طرف ایک ہمارے پاس ہے سیکو سپلیٹ ایک ہمارے پاس ہے سیکو البا مون فیس میں اور تھرڑ وچ ہمارے پاس ہے سیکو سپلیٹ کی دو سیکو سپلیٹ ہے اور ایک البا کی وچ ہے اس کو میں سیزہ پکڑ لیتا ہوں یہ کافی خوبصورت ٹینک شیپ میں وچ ہے سیکو سپلیٹ کی آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ البا کی بڑی خوبصورت وچ ہے مون فیس میں gold plating جو سیکو سپلیٹ کی رومن نیومرلز بیزل پہ لکھیں چین دیکھ لیں ڈینگو ٹینگ شیپ پسند ہو تو ان کی لیے بڑی زبردست سیکو سپلیٹ کی وچ ہے ریکٹینگولر شیپ بھی جس کو بولتے ہیں اس میں اور کنڈیشن آپ کے سامنے بیک پہ سار سیریل نمبر لکھے میں اور ان کی چین جو ہے وہ آپ نکال دیں اس میں سٹرپ بھی لکھا سکتے ہیں ان کی ایسی چین نہیں کی فکس چینز ہیں البا کی تو فکس چین ہے باقی جو سیکو سپلیٹ تھی اس کی چین آپ نکال سکتے ہیں اس پھر سٹرپ بھی لگا سکتے ہیں پھر جس چین آپ سٹرپ نکالنا چاہیں چین آپ پس لگا لیں تو یہ آپشن بھی ان میں ہوتا ہے کچھ وچس میں یہ مون فیس وچ دیکھیں البا کی اور یہ واتر رزسٹنڈ بھی ہے فائیو بار واتر رزسٹنڈ ہے کیس کی کنڈیشن دیکھیں چین کی کنڈیشن دیکھیں ایکسیلنٹ کنڈیشن ہے ان واتر کی تو واتر اپنی کنڈیشن جو ہے وہ خود بتا رہی ہے یہ سیکو سپلیٹ کی واتر دیکھیں 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 ابھی دکھ میں نے کی خاص صفائی بھی نہیں کی تو سب کچھ آپ کے سامنے یہ چین میں ہے تو آج کافی واتر ہمارے پاس چین میں بھی ہیں سٹرپ میں بھی ہیں جو لوگ سٹرپ میں واتر دینا چاہیں وہ انکلے بھی ایولیبر ہیں چین میں بھی واتر ایولیبل ہیں زیادہ سیکو کی واتر ہیں اور سیکو کی واتر اسی لئے زیادہ کامیاب ہے کیونکہ یہ بڑی زبردست واتر ہوتی ہیں نہ یہ زیادہ جلدی سرویس مانگتی ہیں اور ان کی مشین جو ہے وہ بڑی زبردست جونز میں مشین آتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو اسٹرپ میں ان کی مومنٹ بھی دکھائی ہیں تو بہت اچھی مشینیں پڑی ہوتی ہیں لانگ رن میں ان کی مشینیں دیکھی جائیں لانگ رن میں کافی اچھی ہوتی ہیں جلدی خراب نہیں ہوتی کہنے کا مقصد یہ ہے یہ سیکو سپریٹ میں آپ کو جکھات بھی ریسٹ ٹیسٹ کر کے اور یہ سیکو البا ہے اس کی چین تھوڑی سی لنکس کام ہیں اس کی چین کے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی مطلب سیوین انچ تک کسی کی ریسٹ ہے تو ان کے ہاتھ پر یہ آ جائے گی لیکن ووچ بڑی خوبصورت ووچ ہے البا کی مون فیس میں ٹھیک ہے اس کا بھی سٹیچ کر گیا آپ کو دکھا دیئے اب چلتے ہیں مزید ووچز کی طرف یہ بھی ہمارے پاس سیکو کی دو ووچز ہیں اور اب دھرڈ ووچ بھی اپنے اٹھا لیتے ہیں بلکہ ایک لیڈی سوچ آپ کو دکھاتے ہیں یہ سیکو ڈالس ہے ہمارے پاس ایک ہے اور سیکو کی سپریٹ ہے اور سیٹیزن کی اس کا نام ہے یہ لیڈیس ووچز کا ڈائل سائز چھوٹا ہے سیکو ڈالس ہے ارموز 33 میلی میٹر میں اور یہ سیکو کی نیو موڈل میں بہت ہے یہ 35 میلی میٹر میں اور سیٹیزن ایکسیڈ لیڈیس ووچ جو ہے یہ 30 تو 32 میلی میٹر میں لیکن کافی سلم اور خوبصورت ووچ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ٹون کلر میں ہے اور یہ دیکھیں میں آپ مسافر کے دکھا بھی اتنوں کیونکہ ابھی تک میں نے ان کی خاص حفائی نہیں کیا تو کوئی جسٹ ڈسٹ لگی بھی ان میں لیکن کی کنڈیشن ایکسیلنٹ ہے لیکن ٹو ٹون کلر میں ہے یہاں تک کہ بیک سٹیکر بھی ابھی تک ان میں لگے میں جو لوٹ میں بیکار ووچز ہوتی ہیں یا آپ کہیں خراب ووچز ہوتی ہیں ان کو میں کبھی بھی نہیں لے کر آتا ویڈیو میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صاف اور زبردست ورکنگ کنڈیشن میں جو ووچز ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں کیس دیکھیں کتنا سلم کیس ہے تو لیڈیز کیلئے کافی زبردست ووچ ہے یہ سٹیزن ایکسیڈ کی اور ایکسیڈ سیریز تو کافی فیمس سیریز ہے سٹیزن کی اور بیزل بھی اس کا کافی خوبصورت گولڈن کلرر کا بیزل تھا یہ ووچ ابھی بھی نیو آ رہی ہے ٹھیک ہے سیکو کی اس کی اب کنڈیشن دیکھیں اس ووچ کی اور بیک بھی بسار سیریل نمبر ہر چیز جو ہے منشن ہے اب یہ دیکھ لیں اور یہ موڈل نیو موڈل ہے یہ موڈل ابھی بھی آ رہی ہے نیا اور فائف بار جو ہے بوٹر ریزسٹنٹ بھی ہے یہ موڈل کیس دیکھ لیں کافی سلم کیس ہے ڈائل سائز بھی آلموسٹ اس کا تھرٹی فائف میلی میٹر جو ہے ڈائل سائز ہے ٹھیک ہے کافی اٹریکٹیف اور خوبصورت موڈل ہے ویٹ وائس تھوڑی چوڑی چین ہے تو کافی اٹریکٹیف موڈل تھا سیکو کا اور یہ ہمارے پاس سیکو ڈالسی کا موڈل ہے اس کا ڈائل سائز آلموسٹ 33 میلی میٹر ڈائل سائز اس کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی کنڈیشن میں ووچ ہے اس کا بھی رسٹ ٹیسٹ کر گیا وہ دکھا دیتے ہیں اور اس کی چین میں یہ کافی لینٹ میں زیادہ لگ رہی ہے بیک پہ دیکھ لیں سی کو جو ہے وہ اپنے ہر ووچ کا سیریل نمبر جو ہے وہ مینشن کرتا ہے بیک پہ تو اسی لئے میں آپ کو بیک ان کی دکھایا تھا ہوں جاپان موڈمنٹ لکھا ہوتا ہے سیریل نمبر لکھا ہوتا ہے اس کی آپ دیکھیں چین کافی لنکس اس کے پول ہیں اس کی چین کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیکو ڈالسی کی کافی اٹریکٹیف اور خوبصورت ووچ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری ووچ اس اچھی کنڈیشن میں ہے اور سیل لگی بھی ہے تو ہمارے ورسیب نمبر given جو ہیں ڈبل تھری ٹو ڈبل تھری ٹو ڈبل تھری ٹو ڈبل تھری ٹو ڈیٹ سیکس ڈبل سیون پہ کانٹیٹ آپ کر سکتے ہیں یا مومنٹ کا نمبر ہے ڈبل تھری ٹو ڈیٹ نائن ایٹ فائف ایٹ تھری فائف پہ بھی آپ کانٹیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کر دوں گا اور مومنٹ بھی آپ کو انشاءاللہ جو ہے ریپلائے کر دیں گے اب یہ دیکھیں گائز ہمارے پاس تین بڑی زبردست ڈریس وچز ہیں ایک ہمارے پاس البا کی وچ ہے ٹھیک ہے فائف بار واتر ریزسٹنٹ یہ سیٹیزن کی ٹینک شیپ میں بہت ہی زبردست ایکسیلنٹ کنڈیشن میں اور ایک ہمارے پاس جیپنیس وچ ہے گرین ٹائل میں آپ کو ان کے بیک بھی دکھائے تھے کافی زبردست ان میں ہم نے لیڈر سٹریپ بھی لگائے ہوئے اچھی کوالٹی کے کنڈیشن آپ کے سامنے کئی سے بھی گولڈ پلیٹنگ کی خراب نہیں ہوئی کلر کئی سے بھی ان کا فیڈ نہیں ہے مطلب آپ سمجھیں ٹین بائی ٹین کنڈیشن میں ہیں کیونکہ جو گولڈن وچز ہوتی ہیں جو مطلب گولڈ پلیٹڈ وچز ہوتی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ان کا کلر فیڈ تو نہیں ہوا تو ان وچز کلر کئی سے بھی فیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سٹریزن کے دیکھیں کافی اٹریکٹیف اور زبردست وچ ہے جو لوگ ٹینک شیپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ریکٹینگلر شیپ تو ان کے لئے یہ سیکو سپریٹ جو میں نے پہلے دکھائی یہ سٹریزن کی وچ دیکھ لیں یہ آپشن جو ہیں آج ایوالیبل ہیں ہمارے پاس اور اس کا رسٹ ٹیچ کر کے بھی آپ دکھا جاتے ہیں تو رسٹ پر بھی کافی اٹریکٹیف لگ رہی ہے دیکھ لیں اور یہ البا کی وچ ہے مطلب اس کی شائن ابھی تک ایسی شائن ہے جیسے برینڈ نیو وچ ہوتی ہے اس طرح کی شائن ہے اس میں ابھی تک اور اس میں بڑا سپردست سٹریپ لگایا ہوئے سٹریپ کا کلار بھی بہت ہی خوبصورت کلار ہے سٹریپ کا کنڈیشن آپ دیکھ لیں ایکسیلن کنڈیشن ہے ویڈ ڈیٹ ڈسپلی اس کا بھی آپ کو رسٹ ٹیچ کر کے دکھا جاتے ہیں آل موسٹ 34 ملی میٹر جو ہے اس کا ڈائل سیز ہے سٹریپ دیکھیں کتنا زبردست اس میں ایٹین ملی میٹر کا لیدر سٹریپ لگایا تھا جنون اگر آپ اس کو موڑیں گے بھی تو دیکھیں کوئی کئی سے خراب نہیں ہوتا کوئی اس میں جو ہے وہ جیسے مطلب آپ اس سٹریپ کو موڑتے ہیں نا تو وہ پھٹ جاتا ہے تو کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ بالکل زبردست قوالٹی کا سٹریپ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کے لیے سیل لے کر آئیں اور کوشش یہ رہتی ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے وہ جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریزنبل پرائس میں اور لو بجٹ میں اچھی ووچس ملیں تو ان کے لیے آج یہ ویڈیو ہے سپیشلی اوریجنل ووچس لو بجٹ میں ہیں اور اچھی کنڈیشن ہیں ووچس ہیں یہ تو جو بھی انشاءاللہ پہلے میسج کرے گا اور انہی کو ملے گا بعد میں پھر کوئی گلہ نہیں کرے کافی بھائی ہیں وہ ناراض بجاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں تو آپ سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو رازمی دریس کریں تاکہ آپ کو نئی جو بھی ویڈوئیز آتی ہیں ان کی نوٹفکیشن مل جائے یہ ووچس دیکھ لیں یہ بھی ہمارے پاس ڈریس ووچس میں ایک لیڈیس ووچس میں اور اس کا گلاس ڈیشٹر ہے ٹھیک ہے سیکو کی ووچ ہے جو ہمارے پاس چین میں اس کا گلاس ڈیشٹر ہے ان کی بیگ بھی دیکھ لیں جو ووچ یہ بھی بڑی خوبصورت ہے جیپنیس ووچ ہے اور جو سائیڈ والی ووچ ہے یہ بھی بڑی زبردست یہی ووچ اسی کی میں بات کروں ہائپنوٹک اس کا نام ہے ٹھیک ہے ریڈ کلر کی سیکنڈ کی نیڈل ہے کافی اٹریکٹیف ڈیل کلر بھی ہے اس کا ملٹری لک دے رہی ہے ووچ جیسے ملٹری ووچس آتی ہیں سویز آرمی کی اس طرح کا لک دے رہی ہے اور یہ ووچ دیکھ لیں یہ رولیکس کا لک دے رہی ہے جیپنیس اورجن ووچ ہے کوارڈز موونن میں ٹھیک آٹومیٹک میں یہ کوارڈز ہے اور یہ لیڈیز کے لیے بڑی زبردست سیکو کی ووچ ہے ڈیشٹر گلاس اس کا سکریچ ریزیسٹنٹ گلاس جس کو کہتے ہیں سفائیر گلاس بھی بولتے ہیں دیشٹر بھی کہتے ہیں اور سفائیر بھی کہتے ہیں اب یہ نہیں کہ رہی ہے جو اچھا خاصی ریزیسٹنٹ ہوتا ہے ریزرسٹ کرتے ہیں سکریچز کو لیکن اگر بار ڈیپ سکریچ ہو تو وہ اس پہ آ جاتے ہیں لیکن سفائی کرسٹل میں سکریچ نہیں آتے تو اب چلتے ہیں گائیس اپنی لاشٹ ووچز کی طرف یہ ہمارے پاس سیٹیزن کی جنکشن ووچ ہے ایک سیکو ڈالسی کی ووچ ہے اور ایک سیکو ایوینیو ڈیور ووچ ہے ٹھیک ہے یہ سیٹیزن کی جنکشن ووچ آتی ہے ویگا جنکشن کی نام سے یہ سیکو ڈالسی کی ووچ ہے اس کے ساتھ گلاس بھی سفائی کرسٹل گلاس ہے جو میڈ میں سیکو کی ووچ تھی سیکو ڈالسی اور ان کے بیک بھی آپ کو دکھائے تھے ایکسیلنٹ کنڈیشن میں ووچز ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے یہ جو ویگا کے نام سے ووچ ہے نا یہ سیٹیزن نے ہی سپانسر کی ہوتی ہے ان کے ڈائل سائز سیکو ڈالسی کی اور جنکشن ووچ جو ہے ان کے ڈائل سائز آلموسٹ تو میرے ساب سے یہ وچ لیڈیز کیلئے صحیح رہیں گی سیٹیبل رہیں گی اور یہ وچ جو ہے سیکو ایونیو کی یہ ٹو ہنڈر میٹر ووٹر رزیسٹنٹ ہے تو یہ جو ہے جو لوگ ووٹر سپورٹس وغیرہ کرتے ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ آپشن ہے تو گائز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں ٹھیک ہے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ